ہائے ایوریون سو ابھی پانچ دن بس ہمارے ہاتھ میں ہیں اور اس کے بعد ہمارا ایف آر کا پیپر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے فانیشل ریپورٹنگ کی ریویزن سٹارٹ کر دی ہوگے تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پانچ دنوں کے اندر ہم کس طریقے سے ایفیکٹیو لی پورا انٹائرلی ایف آر کو ریوائز کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ کون سا پہلے کرنا چاہیے انڈیس کون سا بعد میں کرنا چاہیے تو ایک ویڈیو ہم ویسے ہی بات کریں گے تو جیسے کہ اگر سٹارٹنگ میں آپ کو بتاؤں سٹارٹنگ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہاں سے کیا کیا کرنا چاہیے وہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں ہم نے اپلیکیشن کے اندر بھی کچھ کچھ لیکچرز انلوک کیے ہوئے جس کے بعد میں لاشٹ میں بات کر لیں گے تو پہلے انڈیس 103 انڈیس 110 انڈیس 103 کا ابھی کنسپس میں مجھ جائیے اب آپ جو آپ نے کنسپس پہلے سیکھ لیا سیکھ لیا آپ اس کے سارے اسم کے کوشنز کر لیجے اور جو چھوٹے چھوٹے کوشنز ہیں اس کو آپ اوپر اوپر سے دیکھ لوگے ہو جائے گا لیکن جو بڑے کوشنز ہیں اس بڑے کوشنز کو تھوڑا سا ٹائم دے دینا اور اسے چاہو تو پیکٹس بھی کر لینا 103 بس آپ کوشنز سے دیکھیں ایمپورڈن ہے پھر کونسول ایڈیشن 110 کونسول ایڈیشن اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جیسے انڈیس 2728 اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو اس کے سرف کوشنز دیکھ لیجے چل جائے گا کیونکہ آپ کی دیماغ میں رہے گا سگنیفیکنٹ انفلنس کیا ہوتا ہے یہ سارے جو ان ارنجمنٹ کیا ہے یہ آپ کی دیماغ میں جو ہمارے نوٹ سے ہم نے سب کیے سبی کے ہنٹریٹے نوٹس دیئے ہوئے اس کے بڑے بڑے ایمپورٹنٹ کوشنز ہیں صرف وہ پریکٹس کر لیجے دیکھ لیجے ہو جائے گا کیونکہ اب جب کنسٹس کو گو تھو کرو گے تو میکسیمم آپ کی کوشنز وہیں سے کور ہو جائیں گے اتنا جیادہ ایمپورٹنٹ بھی نہیں 110 میں مینلی ایمپورٹنٹ ہے کونسول ایڈیشن پروسیڈیور تو اس کے سٹارٹنگ کے جو کوشن اس میں بھی سارے کوشنز نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کونسے کونسے کوشنز دیکھنے سے ہو جائے گا وہ دیکھ لیجے لیکن جو بڑے کوشنز ہیں ہے نا سولہ مارکس کے جو کوشن آتے وہ جرور سے پیکٹس کر لیجے سارے اسم کے جتنے کوشن ہیں اس کا تو تم نے 1.25 آورز کا ایک ویڈیو بھی ڈالا ہو ریویزن ویڈیو وہ دیکھ لیوگی تو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اچھے سے تو 110 103 110 کی ریکارڈنگ میں نے بتا دیا پہلے یہ کمپلیٹ کیجئے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد فانینشل انسٹرومنٹ فانینشل انسٹرومنٹ کا ابھی کنسپٹ آئی ہوپ آپ نے ریویزن ویڈیو ہمارا دیکھ لیا ہوگا تو فانینشل انسٹرومنٹ کا ابھی آپ پہلے فوکس کیجئے کوشنز کرنے پر اس کے چھوٹے چھوٹے کوشنز اگنور کر سکتے امپورٹنٹ بلکل بھی نہیں آنے کے چانسز بھی نا کے برابر لیکن جو پریکٹیکل کوشنز ہیں وہ سارے کوشنز دیکھ لیجے اچھے سے ایکسٹینگویسمنٹ اکاؤنٹنگ آپ چھوڑ سکتے ہو کیونکہ لاسٹ ٹیم آ گیا ہے تو مجھ ہی نہیں لگتے اس بار آئے گا تو وہ ایکسٹینگویسمنٹ اکاؤنٹنگ والا پارٹ چھوڑ دیجے باقی ایلسٹریشنز کی سارے کوشنز پریکٹیس کر لیجے سارے پریکٹیس نہیں کرنے اوپر اوپر سے دیکھنے سے ہو جائے گا کتنے سارے کوشنز دو ہے نا کچھ کچھ کوشنز جو ہے وہ آپ کو پریکٹیس کرنا پڑے گا رف میں پریکٹیس کیجئے یہ کرنے کے بعد انڈیس 115 کا کنسپٹ جرور سے گو تھروں کیجئے گا کیونکہ 115 میں اگر آپ کو کنسپٹ نہیں آئے گا آپ کوشن نہیں کر پاؤگے تو کنسپٹ جرور سے گو تھروں کیجئے گا پھر کوشن کا ہمارا ریویزن اگر آپ سے خود سے نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا ریویزن ویڈیو فٹا فٹ 1.5 x 2 x کے سپیڈ میں دیکھ کے فٹا فٹ سے کوشنز بھی کمپلیٹ کر لیجئے کیونکہ میں امید کرتا ہوں پہلے بھی آپ نے کیا ہوا ہو گئی اور 116 کے اندر بھی آپ کو میں تو سجیسٹ کروں گا کنسپٹ ریویزن کرنا اتنا زیادہ جرور ہی نہیں میں لی اس کے بڑے بڑے کوشنز آنے کی چانسز رہتے تو اس کا بھی ریویزن ویڈیو ہے آپ بڑی کوشنز کر لیجئے پہلے بعد میں ٹائم ملا تو دیکھا جائے گا اور اگر آپ کو زیادہ ہی ماننے تو ایک بار اوپر سے گو تھروں کر لیے کنسپٹ آپ کو پتہ ہے زیادہ آپ کو اس میں ڈیپ نہیں جانا کنسپٹ میں کوشنز سارے آپ کو کرنے ہیں مینلی جو بڑی کوشنز سے وہ آپ کو کرنے ہیں اچھے سے تو اس سے کیا ہوگا یہ جو پانچ انڈیس سے یہ آپ کا آرام سے ختم ہو جائے گا پھر انڈیس 102 اس کا صرف سارے اسم کے کوشنز آپ دیکھ لیجئے سٹارٹنگ کے کتنے سارے کوشنز تو آپ جسٹ اوپر سے گو تھو کرو کیا ہوگا کچھ کچھ کنسلیشن کے کوشن ہے موڈیفکیشن کے کوشن وہ ایک بار رف پریکٹس کر لیجئے گا تو یہ کرنے کے بعد انیلیسس آف آنیشل سٹیٹمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے تو اسے بھی جرور سے گو تھو کیجئے گا اور اس کے جو بڑے کوشنز سے وہ آنے کے چانس رہتے ہیں تو وہ بڑے کوشنز ایک بار آپ گو تھو کر کے پریکٹس کیجئے تو یہ سارا آپ نے پارٹ پریکٹس کر کے ختم کیا اس کے بعد جیسے میں نے سیکنڈ پریوریٹی میں رکھا تھا انڈیس سنیٹین کے سارے کوشن کر لو ہو جائے گا سارے کوشن میں کنسپٹ اپنے آپ ہی کفر ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس سے کنسپٹ گو تھو نہیں کرنا آپ نے پہلے کیا ہوا ہوگا آپ سرپ کوشن سارے گو تھو کر لیجے اور جو بڑی لانسٹ کے تین چار کوشن ہو سکے تو پریکٹس کر لیجے گا پھر انڈیس سیون کے بھی چھوٹے کوشن سے گو تھو کرنے سے ہو جائے گا کنسپٹ کی ایسا جیرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پریکٹیکل انڈیس سے کوشن پھر انڈیس 21 اس میں تھوڑا سا کنسپٹ ایک بار گو تھو کر لیجے گا پھر آپ اس کے جو سلیوشن کوشن انصار وہ بھی گو تھو کرنے سے ہو جائے گا اس میں ایسا جیادہ پریکٹس کی ریڈ نہیں ہے ایک سرپ دو تین کوشن جو جو ٹیس نولیج میں اس کے علاوہ پریکٹس کی جرد نہیں ہے تو آپ جہاں پر لگ پریکٹس کی چل جائے گا پھر انڈیس 33 انڈیس 12 انکم ٹیکس اور ارننگ پر صرف اس میں صرف اگر آپ کوشن سارے کر لیتے ہو جو بڑی امپورٹن کوشن ہے پریکٹس کر لیتے ہو آپ کا کام ہو جائے کیونکہ ہمیں ہر چیز ہمارے پاس کرنے کو سمئے نہیں ابھی سب کچھ کرنے کا سمئے نہیں ہمارے پاس ہم سٹریٹیجی بنانا پڑے گا کہاں پر ہم کیا کر سکتے تو یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کنسپ کو گو کرنا چاہیے ایپی 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 بوروئنگ کوسٹ اس کا ریویزن ویڈیو میں نے دیا تھا تو اگر حالی میں دیکھا ہے تو چل جائے گا آپ کو سارے گو کر لینا اس کے بھی کوششن سارے گو کیجئے اور انڈیس 41 agriculture کے بھی سارے کوشن جرور سے گو تو یہاں پر مطلب جیسے law audit ہوتا ہے اس میں میرے لئے ہم کنسپ پہ زیادہ فوکس کرتے یہاں پر بھی کنسپ پہ فوکس کرنا ہے لیکن یہاں پر زیادہ کوشن پہ فوکس کرنا ہے وہ بھی خاص کر ائی سی کے کوشن پہ اور ابھی جو کروسیل ٹائم ہے ابھی جیادہ کوشن آپ کے لئے مٹر کرے گا تو یہاں پر میں نے بتا اس کے ریگارڈ انڈیس 66 میں بھی بڑے بڑے کوشن بہت سار ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس کے پریکٹیس جرور سے کیجئے گا انڈیس 66 آپ چاہو گے تو ہلکا فلکا کنسپٹ کا تو یہ سار کیا پھر اس کے علاوہ انڈیس 68 38 یہ سب جو اس کے بھی کوشن کر لو ہو جائے گا یعنی ہر جگہ پہ کنسپٹ کی ریکوارمنٹ نہیں ہے انڈیس 101 میں ہلکا سا کنسپٹ کو گو تھرور کر لیا چلے گا اور آپ انڈیس انڈیس کا نام بتائی دیا جہاں پہ آپ کو انڈیس میں کوشن زیادہ آپ کو کوریج کرنا ہے اور دیکھیں کہ بہت سارے کوشن وہیں سے کومن دیکھیں گے اور سب سے ضروری چیز کیجئے اگزام میں سلے مسٹیک نہ کریں میں نے دیکھا سٹویڈنس کا 20 to 30 مارک سلے مسٹیکس کی چلتے چلا جاتے تو آپ سچ 20 30 مارک کتنا میٹر کرے 70 آ سکتا 40 آ 60 آ سکتا 30 آ تو سلے مسٹیکس مت کیجئے اس لئے پریکٹس جروری ہے کوشن کا پریکٹس جروری ہے آپ کنسپٹ کتنا ہی محنت کر کر لو کوشن اگر آپ نہیں دیکھو اس کا جو مجھ امپورٹنٹ کوشن لگ رہا اس کا میں ویڈیو پروائیڈ کروں گا تو وہاں سے آپ کام بن جائے گا اچھی طریقے سے اور اس کے علاوہ اپلیکیشن کے اندر میں کافی سارے اندر 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 انلوک کیا اس کے علاوہ بہت سارے اندر 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 آپ کو دینا ہے اور بہت اچھا آپ کا اگزام جائے گا دیکھیں سٹریس ڈپریشن انگزائیٹی جو بھی یہ فیر ہے ان سب سے دور رہی ہے فیلال فیلال یہ سوچیں کہ یہ سب جو بھی کریں گے اگزام کے بعد کریں گے ابھی بس آپ کا کام یہ یہ ٹینسن نہیں لینا پاس ہوگی فیل ہوگی ابھی ابھی یہ سوچوں ہم فیل ہی ہوں گے یہ سوچوں ہم فیل ہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ڈر تب تک ہی لگتا ہے جب تک ریزلٹ نہیں آ جاتا ریزللٹ آنے سے پہلے در لگتا ہے پہ random میں پاس ہو فیلو اس کے بعد در ختم تو آپ پہلے سے مال نہیں جائے فیلو پہلے سے مال نہیں جائے فیلو تو یہاں پہ در ختم آپ کا ہے نا در ختم ہو گیا آپ کا اور اس کے بعد آپ اپنا ارام سے پڑھائی کیجے اور پڑھائی کی بیچ مال نہیں جائے نیند آ رہے کچھ ہو رہا تو سو جائیے آدھا گھنٹا دماغ کام نہیں کر رہا تو آدھا گھنٹا ادھر ادھر ہو جائیے کیونکہ آپ اس میں بھی پڑھنے بیٹھ ہوگے تو پورا دن برباد کروگی اس سے چاہتا گھنٹا ادھر 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 ہوگی یا کوئی ویڈیو دیکھ لیا سو گئے اس کے پھر سے فرسٹر اڈی کیجئے تو دیفنیٹلی آپ کا اچھا پرپیریشن ہوگا اور اور بھی اس کے علاوہ کوئی انڈیس آپ کو چاہیے جو انلوک کرنا ہے اور مجھے لگی گا وہ انڈیس انلوک کر دینا چاہیے بھی آپ کے لئے تو میں جرور سے کروں گا مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا چلیے all the very best and motivated رہیے and پڑھائی کیجئے ابھی یہ میں سوچے کہ آپ نے کتنا زیادہ پڑھا سب کی حالت فٹی ہوئی ہے میں اتنا آپ کو سمجھا دے رہا ہوں سب کی فٹی ہوئی ہے کوئی بھی جو رینگ 1 لائے گا نا اس کی بھی فٹی پڑی ہے بھی سیئے میں ہوتا ہی ہے تو آپ یہ سوچے میں میں اکیلا نہیں ہوں ڈر ہمیں تب لگتا ہے جب ہم اکیلے اس راستے پہ ہم اکیلے نہیں ہوں ہجاروں لاکھوں لوگ اسی راستے میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہے تو ڈرنا کیوں ہے سب کے ساتھ ہی یہ حالت ہے تو ہم کوسس کریں یونیک بنیں زیادہ ڈریں نہیں محنت کریں اور کیا پتہ بہت اچھا ہو جائے ہمارا تو ڈیفنیٹلی جو ڈرے گا وہ مرے گا اور جو نہیں ڈرے گا وہ پاس ہو جائے گا کیا پتہ رینگ بھی لے آئے گا چلیں thank you so much